پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا دوستو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیا کے مشہور و مروف بزرگ تھے آپ کا سلسلہ نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جاں ملتا ہے آپ کی ولادت کا مہینہ ماہ سفر ہے آپ کی ولادت تقریباً 634 سجری میں ہوئی اور آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین ہے آپ کے والدے ماجد کا نام حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ ہے دوستو آپ کے والدے ماجد آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ بیبی زلائقہ جو کہ نہائید پارسا اور نیک عورت تھی وہ اپنی بیوگی اور اپنے بیٹے کی یتیمی سے کبھی پریشان نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا دوستو سلطان المشایق حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے کپڑے بڑے میلے کچیلے رہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس سابن نہیں ہوتا تھا جن سے ان کپڑوں کو دھویا جا سکے ایک دن سید محمد مبارک کرمانی کی دادی نے حضرت نظام الدین سے کہا بھائی تمہارے کپڑے بہت میلے کچیلے ہیں اور دیکھو تو جگہ جگہ سے پھٹے بھی پڑے ہیں اگر تم یہ اتار کر مجھے دے دو تو میں نے دو دوں گی اور انہیں میں پیوند بھی لگا دوں گی دوستو سلطان المشایق نے بڑی نرمی سے معذرت چاہی اور کہنے لگے نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں دوستو دادی محترمہ نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی چادر پیش کر کے کہنے لگی اسے پہن لو جب تک میں کپڑے دھو لوں اس وقت یہ چادر پہنے رکھو دوستو حضرت نظام الدین اولیہ نے ایسے ہی کیا اور دادی محترمہ نے آپ کے کپڑے دھو کر اور انہیں پیوند لگا کر حضرت نظام الدین اولیہ کو ان کے کپڑے دوبارہ واپس کر دیے شیخ المشایق نے بڑی معذرت کرتے ہوئے احسان مندی کا اظہار کیا اور وہ کپڑے لے کر پہن لیے دوستو جب آپ رحمت اللہ علیہ خورکہ خلافت جیسی نعمت سے سرفراز ہو کر دلی واپس تشریف لائے تو دلی میں آپ کی عظمت و بزرگی کا بہت زیادہ چرچہ ہوا ہر وقت عقیدت مندوں کا حجوم آپ کے ارد گرد رہتا تھا اس سے آپ کی عبادت میں خلل پڑھنے لگا دوستو لوگوں کے مجمع سے گھبرا کر آپ ایک دن موزہ حضرانی کے قریب ایک باغ میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں مصروف ہو گئے وہاں آپ نے دعا مانگی اے اللہ پاک میں اپنے اختیار سے کہیں نہیں رہنا چاہتا جہاں تیری رضا ہو مجھے وہیں رکھ دے غیب سے آواز آئی غیاس تیری جگہ ہے تو وہاں چلا جا دوستو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے بلکل ایسا ہی کیا اور آپ غیاس پھور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لے کے دوستو جہاں آج بھی یہ بستی قائم ہے اس وقت غیاس پھور کا یہ علاقہ ایک چھوٹے سے گاؤں پر مشتمل تھا اللہ کے حکم سے آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا تھا دوستو یہ دور سلطان غیاس الدین بلبن کا تھا سلطان آپ کا عقیدت من تھا اس نے آپ سے شہر میں قیام فرمانے کی درخواست کی لیکن آپ نے منع فرما دیا آپ کی برکتوں سے وہ ویران میں قام بڑی جل تھی ایک دم سے پھر بارونک ہو گیا دور دراز سے اس چھوٹے سے گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی دعائیں منوانے کے لیے آنے لگے یہاں تک کہ آپ کی محبت اور آپ کی ہر دل عزیزی پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے سارے ملکوں میں پھیل گئی اور حضرت محبوبِ الٰہ کی بارگاہ میں غریبوں اور عام انسانوں کو ہر وقت حاضر ہونے کی عام اجازت تھی لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے حضور بغیر بلائے حاضر ہو سکیں چنانچہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو دوستو یہ بات بھی تھی کہ اردگرد کے کئی بادشاہ آپ کو پسند نہیں فرماتے تھے لیکن سلطان گیاسو دین بلبن ایک دیندار حکمران تھا وہ آپ کا مرید خاص بھی تھا اور آپ کی بڑی عزت کرتا تھا دوستو بادشاہ نے اسی گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا محل بھی تمیر کروایا تاکہ اس طرح آپ کا پروب حاصل ہوتا رہے سلطان کی بنائی ہوئی جامعہ مسجد میں آپ رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے لیکن سلطان سے ملاقات کے لئے آپ کبھی بھی اس کے محل میں نہیں گئے تھے دوستو سلطان جلال الدین خلجی بھی آپ کا بہت عقیدت من تھا لیکن اسے کبھی بھی ملاقات کا موقع نہیں ملا اپنے زمانے کا وہ طاقتور بادشاہ تھا دوستو اسی طرح اس زمانے کا ایک اور پاورفل بادشاہ یعنی علاؤدین خلجی وہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا اس نے بھی آپ کی زیارت کرنے کی بڑی کوشش رہی مگر وہ ناکام رہا جب علاؤدین کا تیسرا بیٹا مبارک شاہ اپنے ولی اہد بائی خیضر خان کو قتل کر کے بادشاہ بن گیا تو حضرت کو بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ شہزادہ حضرت کا دل و جان سے مطقض اور مرید تھا مبارک شاہ کو حضرت خواجہ نظام الدین سے بڑی عقیدت تھی دوستو جب مبارک شاہ اس علاقے کا بادشاہ بنا تو اس نے حکم جاری کیا کہ فلاں تاریخ کو نظام الدین شاہی دربار میں حاضر ہو کر ان پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں دوستو محبوبِ الٰہی کی روحانی طاقت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ اسی تاریخ کو مبارک شاہ کو اس کے مطمد خاص خضر خان نے قتل کر دیا اور جب گیاست الدین تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک مذہبی مجلس منقض کی تاکہ اس میں آپ کے مخالف درباری علماء کے ذریعے آپ رحمت اللہ علیہ کو نیچہ دکھایا جا سکے دوستو محبوبِ الٰہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں تشریف لے گئے اور مباحثے میں آپ نے ان علماء کے الزامات کا ایسا مدلل جواب دیا کہ وہ جائے دلمان جو اپنے علم پر بڑا فضل و ناز کرتے تھے وہ آپ کے جواب سن کر بلکل خاموش ہو گئے بادشاہ غیاس و دن تغلق کو یہ دیکھ کر بڑی شرمدگی ہوئی چونکہ اسی دن سے ایک مہر میں اسے بنگال روانہ ہونا تھا اس لئے اس نے جاتے جاتے حکم جاری کیا کہ حضرت اس کے دلی واپس آنے سے پہلے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں دوستو آپ کے عقیدت مندوں کو اس شاہی حکم نامے نے بڑا پریشان کر دیا تھا لیکن آپ نے اس مغرور اور گمنڈی بادشاہ کے حکم کو کوئی احمیت نہیں دی اور بدستور اپنے معاملات میں مشکور رہے لیکن اس وقت آپ کے مریدوں اور ہلکا بھگوشوں کی پریشانی بڑی بڑھ گئی تھی جب بادشاہ دلی کے قریب پہنچ کر ایک عارضی محل میں مقیم ہوا کیونکہ اگلے دن اس کے فاتحانہ استقبال کے لیے شہر میں زبردست تیاریاں جاری تھی عقیدت مند تو ڈرنے لگے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے اور وہ اپنا سارا غصہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ پر نکالے گا دوستو خدا کی کرنی دیکھئے کہ وہ عارضی محل جہاں پر وہ بادشاہ قیام پذیر ہوا تھا اسی رات ایک زوردار جھٹکے سے گر پڑا بادشاہ ملوے تلے دب کر مر گیا آپ کا تاریخی جملہ بلکل سچ ثابت ہوا دوستو حضرت نظام الدین اولیہ پانی کے مناسب انتظام کے لیے باولی تعمیر کرنے کا حکم دینے لگے تعمیر کا کام تیزی سے شروع ہو گیا پانی نکل چکا تھا اب تعمیر کا کام چل رہا تھا ہزاروں مزدور اور کاریگر تعمیر کر رہے تھے دوستو دن کو ہی نہیں بلکہ رات کو بھی بڑے بڑے چراغوں کی روشنی میں کام چلتا تھا ایک دن بادشاہ نے شہر میں تیل کے تاجروں کو حکم جاری کیا کہ خانقہ میں تیل کی فراہمی بند کر دی جائے اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں سخت صدا دی جائے گی دوستو بازار سے تیل ملنا بند ہو گیا تو رات کو روشنی کا انتظام نہ ہونے کے باید کام روکنے کی نوبت آ گئی جب آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو آپ نے باولی کا پانی چراغوں میں بھر کر روشنی کر دی سبحان اللہ دوستو پانی آپ کی کرامہ سے تیل بن گیا حضرت شیخ نصیر الدین کاشانی ایک دن اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے بچنے کی ذرا بھی امید باقی نہیں رہی حضرت محبوب الہی کو جب ان کی بیماری کا علم ہوا تو آپ ان کی اعادت کیلئے تشریف لے گئے اس وقت قاضی صاحب بے ہوش ہوئے پڑے تھے لیکن حضرت کے قریب ہوتے ہی وہ بلکل ہوش میں آ گئے اور اس طرح صحت مند نظر آنے لگے جیسے کبھی وہ بیمار ہوئے ہی نہ ہوں حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک ان کی ایسی حالت تھی کہ سب لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں اب ان کی زندگی کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں دوستو ایک اور موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ رہ کے ایک مرید نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا جب کھانے کا وقت قریب آیا تو میزبان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کھانا تو صرف میں نے چند مہمانوں کے لئے تیار کیا ہے جبکہ محبوبِ الٰہی کے ساتھ ہر وقت بڑے بڑے عظیم لوگوں کی تدار موجود رہتی ہے ان میں سے زیادہ تر آپ کے عقیدت من اور آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں دوستو حضرت نے میزبان کی پریشانی کو محسوس کر لیا اور فرمایا سب کے ہاتھ دلواؤ دستر خان پر کھانے کے لئے بٹھاؤ دوستو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دستی مبارک سے روٹیوں کے چار چار ٹکڑے کر کے دستر خان پر رکھ دئیے اور آپ فرمانے لگے بسم اللہ دوستو اس کے بعد خدا کی کرنی دیکھئے کس پورے مجمع نے وہ تھوڑا سا کھانا پیٹ بر کر کھایا تب بھی کھانا بہت سارا بچ گیا دوستو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں ایک مولانا سے اصول پڑ رہا تھا ایک دل میں مسجد میں خلوت تنہائی میں بیٹھا تھا اور اپنا سبق یاد کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سنہری سامپ جا رہا تھا میں نے جیسے ہی اس سامپ کے پیچھے ایک چھوٹے سے سامپ کو دیکھا تو میں نے دیکھا اس کو دیکھوں تو سہی یہ کیا ہے میں نے اس چھوٹے سامپ کے اوپر اپنی پگڑی ڈال دی پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پگڑی کے نیچے سے سنہری تنکوں کا ڈیر لگا ہوا ہے میں نے پگڑی اٹھائی اور ان سنہری تنکوں کو وہیں چھوٹ دیا کیونکہ مجھے دنیا کے مالوں مطا اور دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا دوستو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے قریب ایک قصبے میں ایک رئیس اور عالم فاضل آدمی کے مکان میں ایک دن اچانک آگ لگ گئی جس میں ان کی جاگیر کے کاغذات اور شاہی فرمان بھی جل گئے وہ ساسے سے پریشان ہو کر وہ صاحب باغے باغے دلی آئے تاکہ اپنی جاگیر کی دوسری سند اور شاہی فرمان حاصل کر سکیں بڑی کوشوں سے انہیں وہ اپنی جاگیر کے کاغذات دوبارہ سے جاری کر دئیے گئے وہ بڑے خوش تھے وہ خوشی خوشی دربار سے واپس آئے لیکن رسے میں دلی کی بگڑ بار میں ان کے وہ کاغذات کہیں گھم ہو گئے انہوں نے کاغذات تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کہ کاغذات کہاں چلے گئے کاغذات کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا دوستو وہ صاحب بڑے رنجیدہ تھے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دیکھئے وہ بڑے بڑوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں آپ رنجو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے جب آپ حضرت کی درگاہ پر جائیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی دوستو وہ صاحب ان لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مدد کی درخواست کرنے لگے حضرت نے ان کی درخواست سن کر خوشدلی سے فرمایا مولانا کچھ نظر کرو تمہارا کام کھو جائے گا مولانا عرض کرنے لگے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے حضور وہ آپ قبول فرمائے دوستو حضرت نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے البتہ بازار سے جا کر تھوڑا حلوہ خرید لاؤ مولانا باغے باغے بازار گئے ایک حلوائی کی دکان پر پہنچے اور اسے کچھ درہم دے کر کہنے لگے اس رقم کا جتنا حلوہ آتا ہے وہ مجھے دے دو دوستو حلوائی نے وہ سارا حلوہ اپنے پاس پڑے ردی کے کاغذوں میں سے ایک کاغذ میں ڈال دیا اور جیسے ہی ان صاحب کی نظر نیچے والے کاغذ پر پڑی تو وہ خوشی سے چیخیں مانے لگے اور وہ کہنے لگے یہی تو میری کھوئی ہوئی جاگیر کے وہ کاغذات ہیں جو میرے پاس سے گم ہو چکے ہیں اور وہ شخص پوراں وہ کاغذات اور حلوہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جوشِ عقیدت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدم بوسی کرنے لگا آپ کی زبانِ مبارک سے جو بات بھی نکلتی تھی وہ اثر رکھتی تھی دوستو آپ کی حاضری کے دوران لوگ آپ کے لئے دور دراز سے اکثر مٹھانیا اور لڈو وغیرہ لائے کرتے تھے ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ کچھ عقیدت من آپ کے لئے نظرانے لے کر آ رہے تھے ان میں سے ایک شرارتی مولانا صاحب بھی تھے انہوں نے سوچا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا میں ایسا کرتا ہوں ایک ڈبیا میں بہت ساری مٹی بھر کر وہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں گا جب سب لوگ اپنے تحفے رکھیں گے تو میں بھی اپنا تحفہ وہیں رکھ دوں گا دوستو اس نے تو یہ شرارت کی تھی اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو نیچہ دکھانا چاہتا تھا لیکن سب لوگ جب اپنی اپنی ڈبیا چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت بابا نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے اس شرارتی مولانا کی ڈبیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اسے چھوڑ کر مجھ جاؤ بلکہ لے جاؤ یہ آنکھوں کا سرما ہے دوستو مولانا فوراں سمجھ گئے کہ آپ حضرت کو میری اس شرارت کے مطلق پتا چل گیا ہے دوستو وہ بڑے شرمندہ ہوئے انہوں نے توبہ کی اور آپ سے معافی مانگی اور اس کے بعد وہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے پیارے دوستو ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم ہوا کرتا تھا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا آپ کو بھی اپنے خادم سے بڑا لگاؤ تھا خادم کیا تھا بچارہ سادہ لو دہاتی انسان تھا نہ زیادہ بات کرتا تھا نہ ہی کسی سے زیادہ میل جوڑ رکھتا تھا بس وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا دوستو محبوبِ الٰہی نے اس کو اپنی جوتی دی جو کہ پھٹی ہوئی تھی اور آپ نے اس سے کہا اس کو بازار میں موچی کے پاس لے کر جاؤ اور اس کی مرمت کروا کے لے کر آؤ دوستو وہ سیدھا سادہ خادم آپ کی جوتی لے کر بازار میں چڑھا گیا جب موچی کے پاس پہنچا تو اس سے کہنے لگا اے موچی اس جوتی کی مرمت کر دے تو موچی کہنے لگا جناب میرے پاس تو پہلے ہی بڑا رش لگا ہوا ہے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا خادم کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہیں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں موچی نے جب تمام لوگوں کی جوتیوں کا کام ختم کر دیا تو موچی نے آواز لگائی اور کہا جناب لائیے میں آپ کے جوتی کی مرمت بھی کر دیتا ہوں دوستو وہ سیدھا سادہ دیہاتی خادم جب جوتی لے کر موچی کے پاس گیا تو موچی نے جوتی کو لے کر کہا جوتی تو بڑی کمال کی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے کس کی جوتی ہے یہ تو خادم کہنے لگا یہ جوتی اللہ کی ہے موچی جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا جناب کیوں مزاک کرتے ہو یہ تو انسانوں والی جوتی ہے یہ بلا اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے معاملے میں کوئی مزاک کی بات نہیں ہوتی دوستو موچی نے خادم کو ایک بار پھر سے پوچھا تو وہ یہی کہنے لگا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہ جوتی اللہ ہی کی ہے اب تو موچی کو حیرت کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا موچی نے کہا او بھائی خوش کے ناخل لو تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو اللہ کا خوف کرو اللہ کے عذاب سے ڈرو دوستو خادم نے موچی کی بات سنی اور کہنے لگا میں نے کوئی جوت نہیں بولا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ جوتی اللہ ہی کی ہے دوستو موچی نے اس کا گریبان پکڑا اور شور شرابہ شروع ہو گیا اتنے میں بادشاہ کے چند سپاہی جو گزر رہے تھے وہ بھی آگئے اور پوچھنے لگے کیوں شور مچا رکھا ہے دوستو موچی نے سپاہیوں سے کہا اس انسان کے ہاتھ میں جو جوتی ہے یہ کہتا پھرتا ہے یہ اللہ کی جوتی ہے یہ اللہ کا مزاق اڑا رہا ہے یہ سرسر گمراہی کی باتیں کر رہا ہے بھلا اللہ کی ذات کو جوتی کی کیا ضرورت ہے ناؤز بللہ کیا اللہ پاک جوتی پہنتے ہیں دوستو سپاہیوں نے جب موچی کی بات سنی تو خادم سے کہنے لگے کیا یہ سچ کہتا ہے تو نے ایسا ہی کہا ہے تو خادم بولا ہاں یہ سچ بول رہا ہے یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے دوستو سپاہی کہنے لگے کیوں بھائی اپنی جان کے دشمن بنے پھیتے ہو یہ شریعت کا دور ہے قاضی کی عدالت ہے اگر ہاں تمہیں پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے تو تمہاری گردن اتار دی جائے گی ابھی بھی وقت ہے صاف صاف بتا دو یہ جوتی کس کی ہے اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا دوستو خادم کہنے لگا میں جوت نہیں بولوں گا یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے دوستو سپاہی اب تو غصے میں آگئے اور خادم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے جب بادشاہ کے سامنے لے جایا کیا تو سپاہیوں نے بادشاہ کو تمام صورتحال سے اگاہ کر دیا بادشاہ بھی سن کر بڑا حیران ہوا اور اسے پوچھنے لگا کیا یہ سپاہی سچ کہتے ہیں یہ جوتی اللہ کی ہے تم نے ایسا ہی کہا ہے تو خادم کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت یہ جوتی اللہ ہی کی ہے بادشاہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو نہیں پھر گیا تم کہیں پاگل تو نہیں ہو جو اس طرح کی غستاخی کر رہے ہو تم جانتے بھی ہو قاضی کی عدالت میں اگر یہ میں نے معاملہ بھیج دیا تو تمہیں پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے خادم کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے جو بھی سزا دینی ہے وہ آپ خوشی سے دیں میں اپنی بات پر قائم ہوں میں ہر طرح کی سزا کیلئے تیار ہوں بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے خامخواہ اس کی جان چلی جائے گی ایسا کرو اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ اس کی خدمت کرو لگتا ہے بڑے لمبے سفر سے آیا ہے حکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا دوستو سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اسے مہمان خانے میں لے گئے اس کی خوب آؤ بگت کی جب صبح ہوئی اسے قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا لوگوں کا حجون لگا ہوا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ سابی کو کیا سزا ملے گی بادشاہ نے قاضی سے کہا مجھے تو یہ آدمی سراسل پاگل لگتا ہے یہ ہاتھ میں انسان کی جوتی لیے پھیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی جوتی ہے بھلا اللہ بھی کوئی جوتی پہنتے ہیں دوستو قاضی پوچھنے لگا اے خادم تمہارے ہاتھ میں جو گڑی لگی ہوئی ہے اس پر ٹائم کیا ہوا ہے دوستو قادم کہنے لگا بارہ بج رہے ہیں حضور تو قاضی بولا آدمی پاگل تو نہیں لگ رہا اس کی عقل تو ٹھیک کام کر رہی ہے اس نے وقت تو صحیح صحیح بتایا ہے اچھا بتاؤ تمہارے پاس ایک جوتی ہے تم کہتے ہو یہ جوتی اللہ کی ہے دوستو مجموع منتظر تھا کہ قاضی کیا فیصلہ سناتے ہیں دوستو اسی دوران حضرت نظام الدین اولیاء بھی اپنے قادم کو ڈونٹے ڈونٹے اسی مقام پر آ پہنچے انہوں نے دیکھا لوگوں کا حجوم ہے اور قاضی کی عدالت لگی ہوئی ہے آپ بھی حجوم میں داخل ہو گئے قاضی نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو احتراماں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور آپ میری نشید پر بیٹھ چاہیے دوستو نظام الدین اولیاء کہنے لگے نہیں قاضی صاحب آپ اس نشید کے زیادہ حق دار ہیں نظام الدین اولیاء نے پوچھا قاضی نے تمام ماجرہ سنا دیا کہ یہ آدمی جو سامنے کھڑا ہے یہ کہتا ہے میرے پاس اللہ کی جوتی ہے دوستو نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہاں ہے وہ آدمی دوستو آپ کے خادم کو جب سامنے لائے گیا تو یہ وہی آدمی تھا جسے نظام الدین اولیاء نے بیجا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ میرا خادم ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے یہ جوتی اللہ ہی کی جوتی ہے دوستو اب تو کہ نظام الدین اولیاء کے موں سے یہ بات سن کر پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا ہر کوئی حیران ہو رہا تھا کہ نظام الدین اتنے بڑے وقت کے اولیاء اکرام ہیں اور آپ نے بھی تو اس بات کی تصدیق کر دی ہے دوستو نظام الدین نے کہا اے لوگو کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اگر آسمان اور زمین سے جوتی نکال سکتے ہیں تو یہ کسی آدمی کا جوتا ہے اگر اس جوتی کو زمین اور آسمان سے نہیں نکال سکتے تو یہ آدمی سچا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جوتی اللہ کی ملکیت ہے یا ایسے اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں دوستو قاضی حیرانی سے حضرت نظام الدین کی بات سنتا رہا حضرت نظام الدین نے کہا یہ آدمی اللہ کا سچا عشق ہے اور یہ پاگل یا سرپیرا نہیں ہے یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے دوستو آپ اپنے خادم کو واپس لے گئے اور قاضی صاحب اور بادشاہ سلامت بھی آپ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے واقعی یہ عشق کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا دوستو قاضی صاحب کہنے لگے حضور آپ کے مریدوں کی تو کیا بات ہے یہ بالکل سچے ہیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی چند مشہور کرامات کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا دوستو شمون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا وہ ستر برس تک آتش پرستی میں مشبور رہا آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا اور کئی روز گزر گئے امدہ علاج اور تدابیر بھی اسے سہدیاب نہ کر سکی تو ایک روز خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے اپنی ساری عمر کفر و شرط میں گزار دی ہے اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے تو شمون کہنے لگا خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی تین عداد سب ناپسند ہیں ان کی بدولت میں اسلام لانے سے کاثر ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کہش محسوس نہیں ہوتی تب خواجہ صاحب نے فرمایا تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے تب اس نے جواب دیا اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں اور دوسرا مسلمان موت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر بھی موت کے لئے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے اور تیسرا یہ کہ مسلمان خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں مگر یہ بتا کہ تُو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے ستر برس آتش پرستی میں برباد کر دیے جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے اور کم زکم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا تیرا کیا خیال ہے تُو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تُو آگ سے محفوظ رہے گا اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو کیا آگ ہمیں جلا دے گی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک آگ جلائی جائے میں اور شمون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو دوستو یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پذل و کرم سے آگ نے آپ کو کوئی بھی رقصان نہیں پہنچایا شمون نے یہ روح پرور مندر دیکھا تو اس کا دل ہدایتِ الٰہی سے منور ہو گیا اور فوراں خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے کفر و شرک میں ایک عمر گزری ہے چند سانس باقی ہیں کیا خبر یہ گڑی پھر مجھے نصیب ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا مجھے گرنٹی دے سکتے ہیں کہ میں اضابِ الٰہی سے بچ جاؤں گا دوستو خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور دیگر عادل حضرات کے دست قط بطور گواہ لکھے گئے پھر شامون نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا ادھر وہ مسلمان ہوا اور ادھر اس کی جان نکل گئی خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا کفن پہنایا اور وہ اہد نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتار دیا دوستو رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نین نہیں آئی ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے اے ربے کریم میں تو خود ایک گناہگار آدمی ہوں میں کسی کی بخشش کی کیا زمانت دے سکتا ہوں میں نے ایک دعویٰ تو کر دیا ہے اب تو میری لاج رکھنے والا ہے ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا مو دکھاؤں گا جس نے میری زمانت پر کلمہ پڑا ہے اس بیکلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی تو دوستو انہیں خواب آیا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شامون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شامون سنا تیرا کیا حال ہے تو شامون بولا اے حسن بسری میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے مجھے بہشت کے محلات عطا کیے ہیں اور مجھے ایسے ایسے انامات دیئے ہیں کہ میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر اس نے وہ اہد نامہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ ہر زمانت سے سب قدوش ہیں دوستو جب خوابہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ پھلی تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا جو آپ نے شامون کو قبر میں اتارتے وقت اس کے ہاتھ میں دیا تھا آپ فوراں سجدے میں گر گئے اور عرض کی اے مالکے کونوں مکان تیری ذات کتنی مہربان اور گفور و رحیم ہے تو نے ایک آتش پرس کو جس نے ستر سال تیری نافرمانی کی اور صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو نے اتنی نافرمانیوں کو ماف کر دیا بلکہ نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ اس کو بلندوں بارہ درجات بھی عطا فرمائے تو دوستو ایک آواز آئی اے حسن بسری تو نے ہمارے بروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لائیا پھر ہم تمہیں کیوں کرسوا کرتے ہمیں تو تمہارا برم رکھنا منظور تھا دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت آلیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے میری خواہش ہے کہ میں اس کو کام میں دیکھوں تو آہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے جس کو میں پڑھوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی تو وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی اس عورت نے گھر پہنچ کر وہ دعا پڑھی اور سو گئی دوستو اس عورت کو اسی رات خواب میں اس کی بیٹی نظر آئی جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دولک کے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی تو دوسرے دن وہ عورت دوبارہ سے اپنا یہ خواب لے کر حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو یہ خواب سنایا جسے سن کر آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے دوستو کچھ مدد کے بعد اسی لڑکی کو حضرت خواجہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا اس کے سر پر تاج سا وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک روز ایک نیک آدمی گزرا تھا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک پڑا تو اس کے درودِ پاک پڑھنے کی برکت سے ہم پانچ سو قبر والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب اٹھا لیا تھا سبحان اللہ دوستو ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر کلم کر دوں حجاج کے ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روح پوش ہو گئے آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے حبیب تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے سپاہیوں نے کہا آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میری عبادت خانہ میں تشریف لے گئے ہیں یہ سن کر سپاہی فوراں ان کے خجر عبادت میں داخل ہو گئے لیکن انہیں حضرت خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وہاں پر دکھائی نہ دئیے سپاہی بڑے برہم ہوئی اور کہنے لگے کہ اے حبیب آپ کے بارے میں تو ہم بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں لیکن آپ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے حضرت حبیب عجمیر رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بھولتا بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے خجر عبادت میں گئے ہیں تو دوستو یہ بات سن کر سپاہی دوبارہ خجرہ میں داخل ہوئے لیکن اس بار بھی ان کو کچھ دکھائی نہ دیا آخر کار وہ سب لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے سپاہیوں کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت فواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ قجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے حبیب اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سپاہیوں کی نگاہوں سے مقفی رکھا تھا مگر تم نے تو مجھے مروہ ہی دیا تھا کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر ویج رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری اسی جگہ اندر موجود ہیں دوستو تب حضرت حبیب حجمی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد محترم آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پشیدہ نہیں ہوئے بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا تھا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو نہیں دیکھ سکے اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوہ کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے امراء کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک امیر ترین آدمی کو دیکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ گوڑے پر سوار انتہائی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے چلا جا رہا تھا آپ نے اس امیر آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں حضرت خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اس قدر قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں اور تم اس شان و شوقت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو اور تم نے اس بات کا پورا پورا فیار رکھا ہے کہ کہیں تمہیں بادشاہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار والے بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں اب تم کل سوچو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اکرام اور عظیم المرتبہ برگزیدہ ہستیاں موجود ہوں گی تو تم اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگے تو حضرت خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ امیر آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے گوڑے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے لگا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم گوڑے پر تو رحم کرتے ہو لیکن اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر اپنے گناہوں کا بوئی ڈالتے جا رہے ہو کبھی سوچا ہے تم نے کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا دوستو وہ امیر آدمی حضرت کی یہ بات سن کر فوراں گوڑے سے نیچے اتر آیا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی راہ پر گامزن گو گیا دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا اس جرم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا اور وہ روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کر دیا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا اے شخص تو حد کو روانہ ہو جا کیونکہ آج کل حد کے ایام ہیں اور جب تو حج سے فارق ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محرام میں بیٹھے ہوئے ملیں گے وہ درود و غزائف میں مشکول ہوں گے وہ جب تک اپنے معاملہ سے فارق نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا جب وہ فارق ہو جائیں تو تم اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کرنا ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم حفظ ہو جائے گا دوستو ابو عمر رحمت اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی فریضہ حج ادا کیا پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محرام میں ایک باروں بزرگ کو دیکھا بہت سارے لوگ اس کے اڈگرد بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا سب لوگ اس کے اڈگرد بیٹھ گئے دوستو کچھ دیر باتیں ہوئیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا پھر ان حضرت سے دعا کی درخواست کی ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا ابو عمر رحمت اللہ علیہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے انہوں نے ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے پاس خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے تب وہ بزرگ کہنے لگے خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کر دیا ہے ہم ان کا راز اپشا کرتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی تم نے سپید پشاک والے شخص کو دیکھا تھا عرض کی جیہاں دیکھا تھا فرمایا وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے جو رضانہ بصری سے زہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں یہاں ہم لوگ واض و نصیت اور دست دیتے ہیں اور جب اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ واپس بصرا چلیں جاتے ہیں تب وہ بزرگ نے مزید فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور عالی و عرفہ ہوتا ہے دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ بیت اللہ کو حج کے لئے روانہ ہوا راستے میں سارے کافلے کو بہت پیاس لگ گئے راہ میں ایک ایسا کونہ نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا اور اس تک پہنچنا اور اس کا پانی حاصل کرنا لگ بگ ناممکن ہی تھا رسی اور ڈول بھی دستیاب نہیں تھا سب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کیا جائے تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں تم لوگ پانی پیو آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے کہ ایک دم پانی کونے کی منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کافلہ کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈالیا جائے تاکہ آگے رستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ فورا پانی نیچے کونے میں اتر گیا تب حضرت خواجہ حسن بصریر رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ تم نے خدا پر بروسہ نہیں کیا اور کناہ سے اپنا دامن خالی کیا اسی وجہ سے پانی دوبارہ سے کونے میں اتر گیا راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی خواجہ حسن بصریر رحمت اللہ علیہ نے ایک خجور کا درخت دیکھا جس پر بہت زیادہ خجوریں لگی ہوئی تھیں آپ رحمت اللہ علیہ نے خجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ تو دوستو خجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گری آپ نے سب کافلہ والوں کو وہ سب خجوریں دے دی جو شخص خجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ خجور کی گھٹلی سونے کی ہے لوگ گھٹلیوں کو مدینہ شریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر فروخت کر دیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال و دورت خیرات کر دیا دوستو خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ لوگوں کو حج کا انام ان سونے کی گھٹلیوں کی شکل میں دیا ہے لہذا ہمیشہ صبر اور توقع کا دامن تھامے رکھو